سپریم کورٹ کے سینئر ترین جرد جسٹس آسف سعید خان خوصہ نے قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا لہور ریجسٹری میں سپریم کورٹ کے جسٹس منظور احمد ملک نے ان سے حلف لیا حلف پرداری کی پروکار تقریب میں سپریم کورٹ کے ریجسٹرار سمیت لہور ریجسٹری کے سینئر حکام شریک ہوئے ارازی سکینڈل عدالتی حکم کے باوجود نامزد ملزم کیوں گرفتار نہیں ہوئے جال سازی سے ارازی پر قبضے کرنے والے ملزموں کی عدم گرفتاری پر لہور ہائی کورٹ برہم جسٹس ایل اکبر کوریشی نے انچارج انویسٹیگیشن کو کل مکمل ریکارڈ سمیت طلب کر لیا دنیا میڈیا گروپ نے ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال ارازی کا سکینڈل بے نکاب کیا تھا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے زرعی ترقیاتی بینک کے اسلامی بینکنگ سٹیٹ سیٹ اپ کا افتتاہ کر دیا صدر زرعی ترقیاتی بینک شیخ آمان اللہ اور دگر کی تقریب میں شرکت پنجاب کی کارروائی کی پیداوار اور سندھ سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے ایل ڈی اے کا جہور ٹون میں آپریشن سینکڑوں کے نال سرکاری ارازی باگزار کروالی گئی فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر بلوک میں واقعہ ایک ہزار کنال ارازی باگزار کروالنے کے لیے آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے ایل ڈی اے احتساب عدالت پیشی سابق وزیراعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے اسلام آباد روانہ ایم پی اے مرزا جاوید اور دیگر کارکونوں نے روانہ کیا نارے بازی بھی کی نواز شریف کا کارکونوں سے مصافحہ پارلیمنٹ کا و ملک کا سب سے طاقتور ادارہ قرار دلوانے کی درخواست پر سمات لہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے سولہ جنوری تک تحریری جواب طلب کر لیا ریاست اپنی طاقت کا استعمال لوگوں کے منتخف کردہ نمائندوں کے ذریعے کرتی ہے درخواست گزار اور سب سویرے تھنڈی ہوای اور سردی کے دیرے پھر سارا دن چمکتی دھوپ شہر کے موسم کے رنگ نیرالے کم سے کم درجہ حرارت آٹھ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ آئندہ 24 خنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں